اسلام علیکم جیٹوٹ سینٹرک کے ساتھ میں آپ کا خوست بلال احمد تو آج ہمیں ایک کافی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے بیٹھیں جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے تو اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اس کو ہم ڈیکوڈ کریں کہ کیا مسائل ہیں کیوں ہیں اور اس کا حل کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں جناب ہمارے ہاں لیفٹ سائٹ پہ بیٹھے ہیں جناب آصف بزمی صاحب یہ ایک بہت معزز شخصیت ہے پاکستان میں اور خصوصاً جو ہمارا شعب علوم بلا گیا تھا پنجاب انوستری میں تو ان جناب نے چار سالہ جو ڈگری کی ہے جنرلزم میں اس میں ماشاءاللہ سے کبھی انہوں نے اپنے الکاباد کانا کیا کیا الکاباد تھے آپ کی اب اگر آپ انٹروڈیوز کروا ہی رہے ہیں تو الکاباد بھی گنوا دیجئے اچھا جی تو ان کے الکاباد تھے آزیف و مو آصف و مو آصف بزمین مطلب کبھی یہ فلسفے کی طرف چلے جاتے تھے کبھی یہ ریالٹی کی طرف آ جاتے تھے جیسے پاکستان کے کوئی ایک فوکس نہیں ایک جگہ پہ ان کا بھی زندگی میں کبھی فوکس نہیں رہا چار سال پہ اور جو مارے رائٹ صاحب بھی بہتھے یہ شاہد بزمی صاحب ہیں یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں تو ان کی تعریف میں اگر میں کچھ نہ ہی کہوں تو بہتر ہے کیونکہ الفاظ بہت کم ہے ہمارے لئے یہ ماشاءاللہ سے ایک نئی پارٹی لانچ کرنے کی انقلاب لانا چاہتے ہیں یہ پاکستان میں اور یہ ایسا انقلاب لانا چاہتے ہیں کہ جو آپ سنے آپ اگر سنے گے تو آپ کو لگے کہ یہ چھوٹے گویرا پیچھے چھوٹ گیا اگر آپ تھیوراٹی کلی دیکھیں گے تو لیکن کہ پیکٹی کلی دیکھیں گے تو اس کے ابھی تک دگری ختم نہیں ہوئی ہم دو بیٹھے ہیں ہمارے سال اس نے ہمارے سال دگری شروع کی تھی لیکن ابھی تک اس کا تھیسز باقی ہے لیکن وہ ایک سیریس مسئلہ ہے کیونکہ سلاب آگے تھے تو اس کی کی وجہ سے سندھ ستانلو کا انکا تو یہ میں نے چھوٹے پہے دگری کو ٹھیک ہے یہ میں نے کور کیا آپ یہ جو میں نے بات کی تھی پہلے اس کو کور کرنے کے لیے بولا ہے اس کی اپنی کرتو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی دگری پوری نہیں ہوئی تو ابھی ابھی ہم آتے ہیں جناب ہمارے موضوع پر جو کہ واقعی کافی ہے ہمیں تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈی کوڈ کریں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کا جو نظام ہے یہ لارڈ مکالے نے انٹروڈیوز کروایا تھا دو سو سال پہلے تو اس کا مقصد جو بیسیکلی تھا اس تعلیمی نظام کا وہ یہ تھا کہ آپ نے گلام پیدا کرنے ہیں آپ نے نوکر پیدا کرنے ہیں سرکاری ملازم پیدا کرنے ہیں جو کہ اُبے کریں ان انگریزوں کو ان کی جو کمارٹس ہیں ان کو اُبے کریں یس سر یس سر کا جو کلچر ہے یہ ہم نے وہاں سے انہیرٹ کیا اور اسی کو ابھی ہم آگے لے کر چل رہے ہیں تو یہ ایک بیسیک مسئلہ ہے کہ ہمارا جو آؤٹیٹیڈ سسٹم ہے اس کی وجہ سے سارے آگے جو ایشوز ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن ایک مین اسے پہلے کے مزید اس میں جائے ہم اپنے جو گیسٹ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے پاکستان کے تعلیمی نظام کے بارے میں اور اس کے بعد ہم شاید سے پوچھیں گے کیونکہ وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھ کے تعلیمی نظام کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح گیا ہے تو ہمیں ڈیپ انسائٹ دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایشوز واقعی کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم عاصف ہومو صاحب سے بات کرنے کی توفیق سوری تلقین کرتے ہیں جی بلال صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو ایڈوکیشن سسٹم پر بات ہوئی تو پاکستان کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے مجھے تو وہ یعنی لگتا ہی نہیں ہے کسی صاحب سے بھی کیونکہ یہاں پر کلاس سسٹم کے حوالے سے اور کاس سسٹم سے اور پھر جو ہے نا ہر طبقے کی ایڈوکیشن سسٹم الگ الگ ہے کوئی ایک یعنی پر ایک ملک کا ایڈوکیشن کا سسٹم ہے ہی نہیں اور جو ایڈوکیشن کا مین پرپس ہوتا ہے جو گول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شعور پیدا کرنا تربیت کرنا تو وہ بھی ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے اب جو مدرسے کا مولوی ہے اس کو ہم نے محدود کر دیا دینی تعلیمات کے ساتھ اور جو سکول کا ٹیچر ہے وہ سائنس کی ایڈوکیشن دے رہا ہے حالانکہ وہ بھی ایڈوکیشن نہیں ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کتنا پرانا ہمارا ایڈوکیشن کا سسٹم ہے اور کتنا پرانا سلیبس ہے جو بار بار وہی ریپیٹ ہو رہا ہے تو نہ تو بچوں میں شعور آ رہا ہے اور نہ ہی ان کا مائنسٹ چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ شعور کی طرف آ سکیں یا سوال پیدا کر سکیں سوال کر سکیں اچھا اس میں جو عاصف صاحب نے باتیں کی ہیں ساری ٹھیک ہیں لیکن ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے جو میں آپ کو مین وجہ پتا دیتا ہوں کہ سسٹم بدل کیوں نہیں سکتا کیونکہ سولیشنز تو ہمارے پاس ہیں جب سسٹم کو انیلائز کرتے ہیں کہ کیا کیا ایشیوز ہیں تو وہ ہمیں پتا چل جاتا ہے مرض کا تو ہمیں پتا چل جاتا ہے لیکن وہ مرض ہو کیوں رہا ہے وہ بھی ایک اہم مددہ جس پر کوئی بات نہیں کرتا تو پاکستان کا جو ایک اوورالم نظام دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے جو پولیسی میکرز ہیں جنہوں نے تعلیم کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک سیاست جاگیردار بیٹھا ہے اور دوسرا ہمارے ہاں کیپٹیلسٹ بیٹھا ہے اور یہ وہ دونوں ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ عوام کو شعور آئے اور شعور کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عوام سوال کرے عوام اپنے جو حق کے وہ مانگے رائٹ ٹو لیبرٹی، رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ ٹو سپیچ، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو پروپٹی جو جو بیسیک انسان کو ایک رائٹس دیئے گئے ہیں سٹیڈ کی طرف سے نیچر کی طرف سے کہ یہ رائٹس آپ کے پریزر ہونے ہی چاہیے اگر انسان کے اندر پاکستانیوں کے اندر شعور آ جائے گا پاکستانی سوال کرنے لگ جائیں گے تو وہ جو ایک پاور ڈائنیمکس ہے وہ چینج ہو جائے گا جو اوپر ہمارے لوگ ہم پہ قابض ہیں حکمران تو نہیں خیر کیونکہ ہماری مرضی سے وہ آتے نہیں ہیں تو وہ جو ہم پہ قابض ہیں ان کی جو پاور ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل کے عام عوام تک آ جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں باشعور نہیں کیا جاتا ہمیں آپس کے روز کے کبھی ہمیں سیاسی جھگڑوں کے بنا پر لائے جاتا ہے کبھی ہمیں مذہب کے نام پر کبھی قومیت کے نام پر اور ہم ان ڈیلی جو ہماری ضروریات ہیں ان سے لڑ جھگڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو اصل میں شعور ہمیں چاہیے تاکہ نظام تبدیل ہو سکے وہ شعور ہمیں نہیں ملتا اور وہ شعور آتا ہے تعلیم سے تو جب تک یہ لوگ اوپر بیٹھے ہیں تب تک ہمارا تعلیم کا نظام ٹھیک ہو نہیں سکتا تو اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھیں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں جناب لٹرلی صاحب یہ ہے ہم نے ان کے لکب دیا ہوا ہے کیونکہ یہ ہر بات کے لگے لٹرلی لگاتے ہیں تو یہ ایک طرح سین کا خطاب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں تو شاید صاحب آپ کا کیا حال ہے کہ پاکستان کا تعلیم نظام ہے آپ سندھ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا سب سے پہلے پرامری سسٹم کی بات کرلیتے ہیں جو پرامری لیول پر ایڈیوکیشن ہے تو سندھ پہ آپ نے کس طرح دیکھا ہے کہ وہاں کی تعلیم کا کیا حال ہے لٹرلی فکڈا ہے تو وہ تو پورے وہ کنٹری کا حفظ ہے تو تعلیم یار ایکٹھلی میں وہاں پہ برکل بھی نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹرز میں پھر بھی تھوڑا بہت ہے پرائیوٹ سیکٹرز میں میں کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی تھوڑا بہت ہے جو گورمنٹ جو اسکولز ہیں تو برکل بھی ایڈیوکیشن کا حال ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں تعلیم کا نظام ایک ہی ہے ایک ہی تو نہیں ہے جو گورمنٹ موسیقی بس کر رہے ہیں بکواس کر رہا ہے سب سے پہلے جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ڈیوکیشن ہوتی ہے تو آپ سب نے دیکھا کہ اس طرح آپ لوگ پڑھے ہیں ہم بھی پڑھے ہیں پاکستان کا تعلیمی نظام میں چاہے سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے تو پاکستان آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ تعلیمی نظام کیسا ہے باقی ڈیوی ڈیویلپ کنٹریز ہیں تو چائنا میں ابھی اس وقت پانچویں چوتھی جو کلاس کے بچے ہیں ان کے ماتھے پر ایک ہیڈ بینڈ لگایا جاتا ہے کہ ان کا کنسٹریشن لیول کتنا ہے جب وہ پڑھ رہے ہیں اپنا جو سٹڈی کر رہے ہیں یا وہ ایکزیم کر رہے ہیں تو وہ کس حد تک فوکسٹ ہیں اس کو تیار کرنے میں یا اس کو فلفل کرنے میں تو وہ جو بینڈ ہے اس سے پتہ جل جاتا ہے ایکزیکٹلی اور وہ اے آئی سے اس کو ورکنگ اس کی ہوتی ہے اور وہ ایک پریسائز ڈیٹا دیتا ہے تاکہ اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں وہ انیلائز کریں کہ اب اس بچے کا فوکس کدر ہے اور اس کو کس طرح سے چینلائز کرنا ہم نے صحیح ڈیریکشن میں اور پاکستان میں اگر آپ تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں ہمارے پرائیمری لیول پر تو بچوں کو جہاز بنا کر الٹا لٹکا کر مارا جاتا ہے بچوں کو الٹا بینچ پر لٹکا کر مارا جاتا ہے مطلب نئے طریقے اجاز کی جاتے ہیں کہ بچوں کو کیسے ہم نے ڈیپریشن دینا ہے کیسے مارنا ہے اور کس کس طریقے سے مارنا ہے تو یہ ایک مسئلہ مجھے لگتا ہے جیسے بلال نے بات کی ہے کہ وہاں پر جو چائنیز میں پرائیمری ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہاں بچوں کے ماتے کے اوپر ایک بٹی باندھی جاتا ہے جسے وہ چیک کرتے ہیں کہ بچے کا انٹرسٹ لیول ہے کس میں وہ سبجیکٹ چیک کرتے ہیں کہ بچے میں کس چیز کا انٹرسٹ پایا جاتا ہے یہاں پر تو ہمیں ایف ایسی کرنے کے بعد بھی بتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ایف ایسی کیا گریجویشن کے بعد بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب ہم کیا کریں تو پھر بھئی ہم کال سنٹری جوائن کرتے ہیں اور مطلب بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ انٹرکنیکٹڈ ہیں یا ایک ایڈوکیشن کا سسٹم ہے ایڈوکیشن سسٹم کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں اب دیکھو نا ڈھائی جو جو بچے سکول میں گئے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا فیوچر کیا ہم کیا پڑھنا ہے ہم نے کس طرف جانا ہے ہم نے کرنا کیا ہے پھر بھی ہم وہیں آگے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی اب ہم کیا کریں تو ایڈوکیشن کے سسٹم تو اچھا اس میں سب میں ایک جو ایپورٹن چیز ہے کہ ہمیں یہ بھی تو پڑھتا ہونا چاہیے کہ ایڈیل نظام کیا ایڈیل سسٹم کیا ہے کس طرح سے ہم اس کو لے چل سکتے ہیں تو پوری دنیا میں جو بیسٹ سسٹم اف ایڈیوکیشن ایڈ پرائیمری لیول ہے وہ آپ کے پاس ہے فن لینڈ کا اور اگر فن لینڈ کے نظام کو آپ پاکستان کے نظام سے کمپیر کریں پوائنٹ وائز تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کتنا پیچھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا جو 99 نہیں ان کا 100% جو لٹریسی ریٹ ہے جو پرائیمری لیول پہ ہے وہ انشور کرتے ہیں کہ سٹیٹ فنڈیڈ ایڈوکیشن سسٹم ہے اور ہر بچہ سکول میں چاہے یہ انشورٹی ہے اس کے علاوہ ایک اور پاکستان میں جو یہ چیز کافی لیک کرتی کیونکہ 23 ملین کے قریب بچے جو سکول کے باہر ہیں اور اس میں جو فیکٹرز ہیں وہ 23 ملین کیوں باہر ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ فرق اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا ملک ہے وہاں پہ سٹیٹ فنڈیڈ انسٹیٹوشنز ہیں جو کہ ان کو انشور کیا جاتا ہے کہ بچے وہاں پہ پڑے ہیں اور ایک اور پاکستان میں ایک نیا سیاپا کھلا ہوا ہے کہ کس سال میں آپ گئے تھے سکول میں میں تو تقریباً شہ سال کا تھا جب سکول گیا تھا تم کس سال میں گئے تھے لیکن اب جو ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان میں کہ دو تین سال کی عمر میں بچے کو آپ سکول میں داخلہ کرا دیں بلاب صاحب آپ یہ بھی ٹھیک کرے ہو اب تو ایسا بھی ایڈوکیشن کا سسٹم ہے جس میں بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوتا مہا باب اس کی پہلے جا کے ریجسٹریشن کروا کے آتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ پیدا ہونے تو یہ اسکول میں پڑے گا لیکن فنلینڈ میں جو اس کی پوکنگ ہوتی ہے فنلینڈ میں جو فنلینڈ میں جو مینیمم ایج ہے وہ سکس ٹو سیون ایئرز اسکول میں داخلے کے اس سے پہلے اسکول میں داخلہ نہیں کروا سکتے اس کی پچھے وجہ یہ ہے جناب اس سے پہلے جو ہے اس کا ایدگوکیشن جو سسٹم ہے وہ فریفلوئنگ نگنگ جو ہے آپ گھر پہ بچے کو جانے اورشکو درد کرو ہے ان کو کریٹیو چیزیں جو سٹھ رکھا ہے ان کو موسک درد کرو ہے مطلب اسی چیز جس سے اس کی پرسنایٹی اس نے ہونے ڈیفرنٹ ہے جس میں وہ وہاں پہ وہ لوگ ان کو ہومورگ تک نہیں دیتے تو شروع کے شروع کچھ سال ہیں وہ ان کو نیچر کے ساتھ مطلب مطلب پریکٹیکل نولیج جو ہے نا ان کو سکھائی جاتی ہے اور ان کا دوسرا ایک اپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ایکسیلنس ٹھو ایکویٹی وہ ایکویلٹی میں بلیو نہیں کرتے کہ آپ سب کو ایک چیز پڑھاؤ وہ کہتے ہیں کہ جس پچے کی جو صلاحیت انا اسی کے اقوارڈنگ اس کو چیز پڑھائی جائے ایسے ہی ہے لیکن ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ ماتھ میں کمزور ہیں تو آپ کو ماتھ پر فوکس کرویا جائے گا اگر آپ ماتھ پر فوکس کرویا جائے گا ایسے نہیں کہ ایک ہی ایڈوکیشن سسٹم میں ایک ہی کتاب ہے اور ہر بچے کو وہ کتاب آپ نے پڑھانی ہے آج اگر آپ نے پڑھا دیا کلیف بے پے اور کل وہ بچہ آپ کلیف بے پے آگے سنائے گا اس میں ٹیچرز انڈیویجولی ہر بچے پر فوکس کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ کس چیز میں لیک کر رہے ہو اور اس چیز کے اقوارڈنگ اس کو پڑھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ پاکستان میں اس کی کیا حالات ہیں اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ اپنا جو بچے کا دماغ ہوتا ہے اس کو بھی یوز کرنا ہوتا ہے کہ وہ خود جیسے آپ بات کر رہے ہو کہ بھئی اس میں وہ ایک اگر سبجیکٹ میں لیگ کر رہا ہے تو اس کو اس سبجیکٹ میں کیسے امبروک کرنا ہے تو وہ تو بات ہوگی ٹھیک ہے وہ تو ترقی آفتہ قوم کی ایک 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 سائن ہے ہم ترقی آفتہ کہاں ہیں ہم ترقی آفتہ ہوتے تو آدم سندھ کا تلیمی اجزام سب سے بہترین ہے جی بلکل بہترین ہے بہت بہترین ہے گائز اس کا مطلب ہمارا ہرگز مزاق اڑانا نہیں ہے لیکن ایک ریالٹی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس طرح سے بھی ہوتا ہے مزاق اڑا رکھی ہے مزاق اڑا رکھی ہے مزاق اڑا رکھی ہے وہ ہر طرح سے ہو رہا ہے ہر طرح سے لوگ آ رہے ہیں لیکن ایجوکیشن میں بلاب صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جو پڑ بھی رہے ہیں اور جو طبقہ آپ ہی رہے ہیں سرب کرنے کے لئے وہ بھی ایک سپیسیفک طبقہ ایک سپیسیفک طبقے کی مفاد لے کر آتا ہے اور اسی کو ہی سرب کرنے کے لئے جس میں صحیح ہو ابھی جو میں آپ کو پوائنٹ میں آپ کو پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ فینلینڈ کے جو اڑکیشن سسٹم پرائمری لیول کا اس کو کمپیر کریں وہاں پہ گریڈنگ سسٹم نہیں ہے وہاں پہ آپ کو فرسٹ سیکنڈ پوزیشن کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے آپ نے اگر ایک جو وہاں کا آپ کا ٹیچر کلاس کا وہ دیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی گریڈنگ کیسے کرنی ہے وہ دیسائیڈ کرتا ہے کہ بچے کو میں نے کونسی پوزیشن دینی ہے بچے کو کس سبجیکٹ میں کیسے میں سٹینڈ کروانا ہے ایک جیسے پاکستان میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہی دنیا میں پہ بہترین نظام دنیا میں اسے پوری دنیا میں پہ کونسپٹ نہیں کرتا ہی دنیا میں پوری دنیا میں چھے بچے لکھٹے ہیں لیکن جو دنیا میں بہترین نظام ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے وہ ایکویٹی میں بلیو کرتے ہیں وہ ہر بچے کو اس کی صلاحیت کے ایکرادنگ دیل کرتے ہیں وہ کسی کو اور اس پیدئے تو دیبیٹی بل ہے وہاں پہ جو بچوں کی حوالے سے ان پہ سٹیڈیز کی جاتی ہیں تو وہاں سے وہ ڈیٹا کلک کر کے اس کے مطابق سکولنگ نظام بنے گا تو وہ اگر وہ چیزیں فالو کر رہے ہیں اگر وہ چیزیں فالو کر کے وہ بیسٹ سسٹم بنے تو مطلب اس کا اچھا آؤٹکم ہے نا اسی وجہ سے بنے ہم وہ اگر دیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم فرس سیکنڈ تھرڈ والا کنسپٹ ہونا چاہیے یا نہیں لیکن جو بہترین نظام ہے اس میں نہیں ہے تو ہمارے تو آئیڈیال نظام بہی ہونا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ ایڈیوکیشن سسٹم کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں سسٹم میں ہیں جو انٹرکنیکٹڈ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہی ایڈیوکیشن سسٹم بہتر ہوتا ہے لائک کرپشن ہے اگر ملک میں اگر آپ کے جو طبقہ سرب کرنے والا ہے آپ کی سرونگ کلاس ہے جو سیول آفیسرز ہیں وہ بھی اگر اپنے رول پلے نہیں کر رہے ہیں اور وہ بھی اگر کرپشن کر رہے ہیں اور ان کو پتا بھی ہے کہ بھائی یہ ہمارے مسائل ہیں اور ان کو پتا بھی ہے کہ سلوشن کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو سلوشن دے نہیں رہے ہیں یہ بھی چیزیں انٹرکنیکٹڈ ہیں سب ایڈیوکیشن سسٹم ایکانومی کے ساتھ ہی انٹرکنیکٹ ہو گیا کرپشن کے ساتھ سارے چیزیں سوسائٹی میں یہ تو سسٹم کا فالٹ بن گیا میں نے پتا نہیں کہاں بھی سنا تھا لیکن ایک لیکچرز آیا اس میں یہ بتا رہا تھا کہ جو یونورسٹیز ہیں انگریز نے جو بنائی تھی تو موسٹلی وہ سوشل سٹڈیز سے ریلیٹڈ تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی بھی ایسی یونورسٹی نہیں تھی جو انگریز نے بنائی ہو جو ٹیکنیکل ہو جو انجینئرنگ مطلب انجینئرنگ جو نالج ہے یا میڈیکل نالج ہے اس سے ریلیٹڈ ہو ایسی کوئی یونورسٹی انہوں نے نہیں بنائی تھی برو ان کا پرپز ہی ہے تھنا کہ انہوں نے غلام پیدا کرنے تھے جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو ازادی کے بعد ہمیں چاہیے تھے کہ وہ سسٹم کو اپٹیٹ کرتے لیکن ہم نے وہ کیا نہیں لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں پاکستان میں تیچرز کی کتنی عزت ہے بہت زیادہ عزت ہے کتنی سے الڈی تیچرز کی کریٹیریا کیا ہوتا تیچرز کا ایک پرائمری لیبل پڑھانے کے لیے میرے گاؤں میں جو پرائمری سکول ہے وہاں پہ میٹرک پاس بچہ جو ہے وہاں پڑھا رہا ہوتا جا کے ان کو ایف ایسی کسی نے پاس کی ہے وہ فری ہے وہ تین مہینے کے لیے جا کے وہاں پڑھانا شروع کرتا ہے فن لینڈ میں پتا ہے فن لینڈ میں کریٹیریا کیا ہے اگر آپ نے تیچر بننا ہے آپ کے فرسٹ پرارٹی ہونے چاہے کہ آپ نے تیچنگ کا جو شعبہ اس کو چوز کرنا ہے اور آپ کا اس میں ماسٹرز ہونا ضروری ہے ہاں جے وہ ان کو پڑھاتے ہیں کہ پڑھانا کیسے ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو پتا ہے وہ اسیسٹنٹ لگتا ہے مطلب کسی تیچر کا اسیسٹنٹ ٹائپ لگتا ہے اس کے بعد اس کی اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پروسس کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں وہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دس ہزار بیس ہزار روپے لے گا وہ اس کی اچھی بھلی اماؤنٹ جو ہے ہنسوم اماؤنٹ جو یہاں پہ سی ایس پیس کو ملتی ہے یا پرائیوٹ بینکنگ سیکٹر میں ملتی ہے اتنی اس کی سیلری ہے لیکن بلال بھئی میں تو پھر بھئی کہوں گا کہ بھئی اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں اب یہاں پر جو ہے نا اس کی اپنی وہ اس کی ضروریات ہوتی ہیں اب بچے یہاں سے نکلتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہو کہ بھی ایف ایس ای کی ہے تو وہ فری ہے تو وہ اس سسٹم میں گھس جاتا ہے تو وہ جو یہ بھی تو ایک طرح سے مافیا بیٹھا ہوئے نا جو پیسے کم آرہا ہے تو سارے انہی لوگوں کا سکول ہے انہی لوگوں کی ایڈوکیشن ہے وہی سب لوگ کر رہے ہیں فری ایڈوکیشن فری ایڈوکیشن 10 میٹرک تک مدلے فری بکس ہیں یہ جو تم وہ ایڈنٹیفائی کر رہے یہ مسئلہ ہمیں پتا ہے لیکن ہم صرف ابھی کمپیٹ کر رہے ہیں کہ ایک جو آئیڈیل سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے اور آپ کا سسٹم کیا کرتا ہے اگر آپ کے سکولوں میں چلو ہمارے سکولوں میں تو میٹرک پاس میں آکے پڑھا دیتے ہیں سندھ میں تو سکولز ہی بند ہے بوگس سکولز ہیں وہاں پے بوگس ٹیچرز ہیں سندھ اور بلوچستان میں ٹھیک ہے 78% کے قریب جو بلوچستان کے بچے ہیں وہ وہاں پے انرول نہیں ہیں 51% کے قریب سندھ کے بچوں کے یہ حال ہے وہاں پے انرول نہیں ہیں بوگس سکولز ہیں آپ کے پاس سالریز ٹیچرز لیتے ہیں آکے پڑھاتے نہیں ہیں اگر آپ اپنی جی ڈی پی کا صرف 1.7% ایلوکیٹ کر رہے ہیں تعلیم کے لیے تو اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں تو بلان صاحب یہ جی ڈی پی رہت کر رہا ہے